مووی کی شروعات میں ہم دو پولیس والوں کو دیکھتے ہیں جو آپس میں گپ شپ لگات ہوئے جا رہے تھے لیکن تبی گولی پولیس کنسٹیبل کے سر کے آر پار ہو جاتی ہے دوسرا پولیس اوفیسر گاڑی کو سنبھالنے کی بہت کوشی کرتا ہے لیکن گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور ایک خائی میں جا گرتی ہے اس کے بعد ہم وہاں پر ایک آدمی کو آتا ہوا دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں پیٹرول ہوتا ہے وہ آتے ساتھ اس گاڑی کو چیک کرتا ہے جہاں اسے وہ پولیس کنسٹیبل مرہ ہوا ملتا ہے جبکہ دوسرا زخمی پولیس اوفیسر رنگ تو وہ جھاڑیوں کی طرف جا رہا تھا وہ آدمی سیدھ اس پولیس اوفیسر کو پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ میری گاڑی کی سپیٹ کام تھی لیکن تم نے پھر بھی چلان کیا جو ایک لط کام ہے اور یہ کہہ کر وہ اس کی پیٹ میں چاکو گھون دیتا ہے اور اسے گاڑی میں بٹھا کر اس پر پیٹرول چھڑکتا ہے اور اسے زندہ جلا دیتا ہے اس کے بعد ہمیں کوئی دنوں بعد کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں برودگا نامک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو اپنی جرمن گالفرنڈ کیترینہ کے ساتھ پیدا لی اسٹریلے کی سیر کو نکلا تھا کائی دنوں کے سفر کے بعد وہ دونوں وولف کری کارٹر تک پہنچ جاتے ہیں جو عبادی سے بہت دور ایک ویران جگہ تھی جہاں اچھ سے ہزاروں سال پہلے ایک میٹروائیڈ گراتا وہاں کے دلکش منظر انجوئے کرنے کے بعد وہ دونوں وہیں پر کیمپ لگا دیتی ہیں لیکن آدھی رات کو انہیں اپنے کیمپ کے باہر گاڑی کی آواز سنائی دیتی ہے رودگر جیسے چیک کرنے کے لیے بھائی نکلتا ہے تو وہاں پر وہی آدمی ہوتا ہے جسے ہم نے مووی کی شروعات میں دیکھا تھا وہ رودگر سے کافی عجیب طریقے سے بھیے کرتا ہے اور اسے لفٹ آفر کرتا ہے لیکن رودگر اسے کہتا ہے کہ نہیں ہم آج رات یہیں پر گزارنے والے ہیں ہمیں آپ کی لفٹ نہیں چاہیے یہ سن کر وہ آدمی غصہ ہو جاتا ہے اور وہ رودگر پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے پیٹ میں چاکو مارتا ہے جس سے وہ وہیں پر بھی ہوش جاتا ہے اس کے بعد وہ کترینہ کو پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم لوگ ہمارے ملک میں گھونے آتے ہو اور اسے گھندا کرتے ہو کیا یہی تمہارے زندگی کا مقصد ہے لیکن تبھی پیچھے سے رودگر اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن اس آدمی کے پاس چاکو تا جس سے وہ رودگر کو بری طرح سے گھائل کر دیتا ہے اور اس کی گالفرنڈ کے سامنے اس کا گلہ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر اس کی گالفرنڈ بہت زیادہ ڈار جاتی ہے اور وہ کترینہ کو بان دیتا ہے اور اس کے بائی فرنڈ کی ڈیڈ بوڈی کو کرنے لگتا ہے اور کچھ ہی دیر میں بوڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے لیکن پیچھے سے کترینہ وہاں سے دبے پوم بھاگ جاتی ہے اور جب وہ آدمی پیچھے مٹ کر دیکھتا ہے تو وہاں پر کترینہ نہیں ہوتی اور وہ اپنی گاڑی لے کر اسے ڈھونے لگتا ہے دوسری طرف ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو اپنی گاڑی لے کر وہاں سے گزارا آتا ہے اور تبھی اچانک سے اس کی گاڑی کے سامنے کترینہ آ جاتا ہے جو بھوڈ رہی ہوئی تھی وہ جلدی سے باہر آتا ہے اور کترینہ کو سنبھالتا ہے اور اسے گاڑی میں بٹھاتا ہے لیکن تبھی وہاں پر وہی آدمی بھی آ جاتا ہے یہ دیکھر وہ لڑکا وہاں سے گاڑی بھگانے لگتا ہے اور وہ آدمی بھی ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور لڑکا اسے جان چھوڑانے کے لیے اپنی گاڑی کو جھاڑیوں کے طرف لے جاتا ہے لیکن اس آدمی کے پاس جیپ ہوتی ہے اور وہ بھی ان کا پیچھا کرتا رہتا ہے لیکن ایک جگہ پر اس لڑکے گاڑی باندھو جاتی ہے یہ دیکھر وہ آدمی سنائپر لے کر گاڑی سے باہر آتا ہے وہ لڑکے کا نشانہ لے کر اسے شوٹ کرتا ہے لیکن لڑکا اپنا سر نیچے کار لیتا ہے اور وہ گولی کترینہ کے سر کے آر پار ہو جاتے جس سے وہ لڑکا بہت زیادہ ڈار جاتا ہے اور اپنی گاڑی بھگا کر وہاں سے نکل جاتا ہے ساری رائے ڈرائیو کرنے کے بعد وہ فائنلی روڈ تک پہن جاتا ہے وہ کترینہ کی ڈیڈ بوڈی کو نکالتا ہے اور اسے وہیں پر دفن کر دیتا ہے دفن کرنے کے بعد وہ روڈ پر ہیلپ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور تب اسے دور سے کائل ٹینکر آتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ دیکھر وہ لڑکا بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور جب وہ ٹینکر قریب آتا ہے تو وہ لڑکا چونگ جاتا ہے کیونکہ اس ٹینکر کے اندر وہی پاگل سائکو آدمی ہوتا ہے یہ دیکھر وہ لڑکا فورا اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا ہے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن وہ سائکو ہاتھ دو کر اس کے پیچھے لگ چکا تھا اور وہ اس کی گاڑی کو بار بار ہٹکا رہا تھا جبکہ دوسری طرح وہ لڑکے کی گاڑی کا پیٹرول بھی ختم ہونے والا تھا اور تب ہی وہ پاگل سائکو اس کی گاڑی کو زور سے ہٹ کرتا ہے اور اس کی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی اور نیچے کھائی میں جا گرتی ہے لیکن 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 اس لڑکے کی جان بات جاتی ہے اور وہ زخمی حالت میں گاڑی سے باہر آتا ہے لیکن تب بھی وہی آئل ٹینک اور اس کی تباہ شدہ گاڑی میں آ لگتا ہے جس سے وہاں پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور جیسے وہ لڑکوں اوپر دیکھتا ہے تو وہ پاگل سائکو وہاں پر کھڑا ہوا تھا جس سے لڑکے کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگ پڑتا ہے اور بھاگتے بھاگتے بہت دور نکل جاتا ہے اب اس کے پاس پینے کے لئے پانی بھی ختم ہو چکا تھا تب اسے وہاں پر ایک گھر دکھائی دیتا ہے اور اس گھر کے دروازے پر ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے تو اسے وہی پر نید آ جاتی ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتے ہیں تو اس گھر کے اندر ہوتا ہے جہاں ایک والڈ کپ پر رہ رہا تھا اور وہ دونوں دل کے بہت اچھے تھے اس لڑکے کی خوب خاطر کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہاں پوری طرح سے سیف ہو لیکن تب ان کے دروازے پر شور ہوتا ہے وہ بھوڑا ادمی اپنی ریفل لے کر بائے نکلتا ہے تو وہاں پر وہی پاگل سائکو ہوتا ہے وہ اس بھوڑی کو کہتا ہے کہ اس لڑکے کو میرے حوالے کر دو لیکن وہ بھوڑا فائر کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چلے جاؤ جان سے نہیں تو اگلی گولی میں تمہاری کھوپڑی کیار پار کر دوں گا یہ سن کر وہ پاگل سائکو وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن جیسے وہ بھوڑا اندر آتا ہے تو وہ پاگل سائکو پیچھے سے اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اور جب اس کی وائف وہاں پر آتی ہے تو اسے بھی مار دیتا ہے لیکن تب تک وہ لڑکا وہاں سے بھاگ چکا تھا یہ دیکھ کر وہ پاگل سائکو اس بھوڑے آدمی کا گھوڑا لیتا ہے اور اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے کافی دیر ڈھوننے کے بعد اس لڑکے کو پکڑ لیتا ہے اور ایک ہی پانچ مار کر اسے بھی ہوش کر دیتا ہے اور جب اس لڑکے کی آن کھلتی ہے تو ایک انڈر گراؤن روم میں باندھ ہوتا ہے اور تب ہی وہ آدمی اس کے پاس آت اور اسے کہتے ہیں کہ میرا نام میک ٹیلر ہے اور تم بے وقوف کی وجہ اس لڑکے کی موت ہوئی اس سے میں زندہ پکڑنا چاہتا تھا اور اب تمہیں اس کی سزا ملے گی لیکن تمہارے لئے ایک سپیشل آفر اگر تمہارے دس سوالوں کے جواب دے دو تو شاید میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں جس پر وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں راضی ہوں لیکن وہ پاگل سائکو یعنی کے میک ٹیلر اسے کہتا ہے کہ یاد رہے اگر تمہیں کسی بھی سوال کا غلط جواب دیا تو میں تمہارے ایک انگلی کار دوں گا اب وہ اسے سوال کرتا ہے اور وہ لڑکا اس کے پہلے دو سوالوں کے ٹھیک جواب دیتا ہے جس پر میک اسے پینے کے لئے شراب بھی دیتا ہے لیکن تیسرے سوال کا جواب اسے غلط ہو جاتا ہے جس پر میک اس کے ایک انگلی کار لیتا ہے لیکن باقی سوالوں کے وہ جواب بلکل ٹھیک دیتا ہے لیکن ایک سوال کے جواب پر میک کو بہت گسا جاتا ہے اور اس کے انگلی کارنے لگتا ہے لیکن وہ لڑکا ساتھ پڑی ہتوڑی اٹھا کر اس کے سر پر مارتا ہے جسے وہ گر جاتا ہے اور وہ لڑکا وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن ہر طرف سرنگوں کا جال بچھا ہوا تھا جن میں کئی لوگ گال سڑ چکے تھے اور کچھ جندہ بھی تھے اور وہ سرنگیں ہر طرف ٹرائپ سے بھری ہوئی تھیں وہ لڑکا چھپنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن مک ٹیرلار اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارے جواب ٹھیک تھے لیکن تمہیں پھر بھی بھاگنے کی کوشش کی یہ کہہ کر اسے ہٹ کرتا ہے جس سے وہ بھی ہوش جاتا ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ شہر کے بیچ ایک سڑک پر زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا جہاں پولیس والے اسے ریسکیو کر لیتے ہیں اور یہی پر ہمارے اس مووی کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پساند دے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اگر آپ کو لائک کرنا مات بھولی